بادر رمضان کی آج سے اسلامی کلنڈر کے پویتر رمضان مہینے کے شروعات ہو گئی ہے اسلام دھرم کو ماننے والے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق زکاة یعنی قدام بھی کرتے ہیں رمضان مہینے کے پورا ہونے پر عیصد یوحان منایا جاتا ہے رمضان کو لیکھتے ہوئے بازاروں میں خاصی رونک ہے آج سے رمضان کی شروعات ہو گئی ہے اسلام دھرم کو ماننے والے تمام انیوائے آج سے روزہ رکھیں گے اپنے اپنے ساماتے کے حساب سے وہ اس عبادت کر رہے ہیں حالانکہ مہنگائے کی مار بھی دیکھنے کو مل رہی ہے بازاروں میں رونک ضرور ہے لیکن سائے لوگوں کے سامنے یہ سنسٹر کھڑا ہو گیا ہے کہ وہ آخر ایک مہینے کے رمضان کاٹیں گے کیسے اور اس پر بات شریف کے لئے لکنو سے ہمارے سنوالاتا خرم نظامی ہمارے ساتھ جھو گئے ہیں ساتھی جرامہ مسجد سے محمد افسر ہمارے ساتھ ہوں گے ساتھی بھوپاد سے شیوہ ہمارے سنوالاتا ہمارے ساتھ جھو گئیں گے لیکن سب سے پہلے رکھ کریں کہ محمد افسر کا جان لیتے ہیں وہاں کا حال کیا ہے افسر آپ بتائیے ذرا کیونکہ آج سے پوتر رمضان کی شروعات ہو گئی ہے تو ڈرامہ مسجد کے آس پاس کس طرح کا محول ہے پچھنا آج پہلا دن ہے رمضان کا اور صبح سے ہی بڑی دھومدھا میں یہاں پر تھی صبح میں جب سہری کا وقت تھا تو لوگ بہت ہی بھاری ماترہ میں کہے بھاری سنکھیا میں یہاں پر لوگ یہاں پر آئے لوگوں نے یہاں پر سب کچھ ساتھ میں لوگوں نے سہری کی اور جس کہتے ہیں کہ روزے کی نیت کی اور آج پہلا دن ہے آج شام میں بھی ایسی ہی یہاں پر چہل پہل رہے گی شام میں جب افتار کا وقت ہوگا اور بس ابھی تھوڑی دیر پہلے جب سہری کرنے کے بعد لوگوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے یہاں سے لوگ اپنے گھر کو اور اپنے کام پر گئے ہیں اور آج پہلے دن کی شروعات تو بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت تھی رشنا یہاں پر اور شام بھی یقین بہت خوبصورت ہونے کی امید ہے بلکل تو صبح کی شروعات اچھی ہوئی ہے شام کی بھی اسی طرح سے لوگ اکھٹا ہو اور اسی طرح سے رونک دکھائی دیں یہ امید ہم بھی کرتے ہیں لیکنوں کا رکھ کریں گے خورم نظامی ہمارے ساتھ جوئے ہوئے ہیں خورم یہاں دلی میں تو رونک ہے ڈراما مسجد کے آس پاس کس طرح سے رونک ہے ہمارے سمارتہ محمد افسر نے بتایا وہاں کا حال کیا ہے اور اچھا دیکھیں میں اس پر ایشباق عیدگا میں کھڑا ہوں اور عید کی نماز یہیں پہ پڑھی آتی ہے تاریخی مسجد ہے یہ اور یہاں پر عیدگا کے موقع پر یہاں پر تمام میں کھٹا ہوتا اور عید کی نماز دکھتے ہیں لیکن آج کی بات کریں تو آج کا بہت فرق دن ہے اور بہت مقبول دن ہے کیونکہ آج پہلا دن ہے اور پہلا روزہ رکھا گیا ہمارے ساتھ بہت لوگ موجود ہیں جنہوں نے سیری کیا اور وہاں روزہ بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ جو پہلا روزہ رکھا ان کو کیسے لگے اجناب آپ روزے سے ہیں پہلا روزہ رکھا کتنی ارمانوں کے بعد یہ موقع آیا یہ موقع ہم لوگوں کے پاس ہر سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور ہم لوگ اس کو بہت اچھی طرح سے فالو کرتے ہیں اس میں جو بھی انڈکشن دیے جاتے ہیں اس کو ہم بہت اچھی طرح سے فالو کرتے ہیں اور ہم کو بہت اچھا بھی لگتا ہے اس میں جیسے کہ روزہ رکھنا اس میں بھوکا اور پیاسا رہنا پڑتا ہے جنور میں تو اس کا سے مقصد سے یہ نہیں کہ ہم صرف بھوکے اور پیاسے رہیں بلکہ اتنے اتنے ٹائم تک کچھ گھنٹے تک جو بھوکا اور پیاسا ہم لوگ رہتے ہیں اس کی ایک بہت خاص وجہ ہے کہ ہمارے اندر سے دیرے دیرے جو برائیاں ہمارے اندر ہر اندر برائیاں ہوتی ہیں وہ برائیاں اس کے ذریعے سے دور ہو جاتے ہیں تو سہری کردیں کے بعد آج افتار کیا کا پرگام ہے سہری افتار کہاں کریں گے آپ کچھ کریں گے سہری اور افتار عام طور سے سب لوگ اپنے اپنے گھروں پہ کرتے ہیں اپنے اپنے گھروں پہ کرتے ہیں اور جیسے سہری کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ صبح کے ٹائم ہوتا ہے فجر کی نماز سے پہلے یعنی ہم لوگ سارے تین مجھے اس کے لیے سارے تین مجھے سے پہلے سہری کے لیے سب تیار ہو جاتے ہیں اسی سمجھ سہری کرتے ہیں اس کے بعد سے پھر ہم لوگ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ سلسلہ شام تک چلتا ہے اس کے بعد ہم لوگ سات بجے کے آج پر اس کو فاسٹ کریں گے فاسٹ کو جو اپنا توڑیں گے اور یہ بھی افتار ہم لوگ سہری اور افتار کرتے ہیں تو ایک یونٹی بھی دیکھنے کو ملتی ہے کافی ایسے موقعات جب گھر والے دستخان برکسات نہیں وہ پاتے ہیں لیکن سہری افتار کا ایسا موقع ہوتا ہے کہ پورا گھر دستخان برکسات ہوتا ہے تو یہ پورا مہینے کا دور اس سلسلہ یہیں چلے گا جاتا ہم بزاروں کے گھر بات کریں تو آج سے بزار سجیش ہوگی اور بہت جل آپ بزاروں میں رونک دیکھیں گے لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت آرمان کے بعد یہ دن آیا اور بڑی شدت سے لوگوں نے انتظار کیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو پورا مہینہ رمضان کا ہے روز بلکل کافی انتظار کے بعد اور کافی شدت کے بعد یہ موقع ملا ہے لوگوں کو اور لوگ اس موقع کا بھرپور لطف بھی اٹھا رہے ہیں اپنے پریوار کے ساتھ اسے اور کو منا رہے ہیں بھوپال کا رکھ ہم کر لیتے ہیں شیوہ ہمارے سموالات ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں شیوہ یہاں پوری طرح سے رونک ہے ڈلی سے لے کر لکھنو تک لوگوں کو انتظار جو ساتھیوہار کا تھا وہ آ چکا ہے آج پہلا دن ہے وہاں کس طرح کی رونک آپ دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ ڈلی لکھنو کے بعد اگر بات کی جائے بھوپال کی تو یہاں بھی بلکل اچھا ماحول بنا ہوا ہے ابھی صبح کا سوہ چار بجے کے آس پاس یہاں پہلی نماز پڑھی چکی ہے اور لوگ روزہ رکھنا شروع کر دیئے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ جو کل ڈلی میں سات بج کے سولہ منٹ کے آس پاس میں چاند دکھا گیا تھا اس کے بعد میں پھر ان کا روزہ شروع ہو گیا ہے اور بھوپال میں جو ٹائم اس کا رکھا گیا ہے صبح کے تین بج کے سیتالیس منٹ پہ روزہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور شام کے سات بج کے سولہ منٹ پہ لوگ روزہ کھولتے ہیں تو یہاں پہ بھی ماحول بہت اچھا بنا ہوا ہے یہاں پہ بھی جو لوگ ہیں چونکہ یہاں پہ اسلام دھرم کو ماننے والے لوگ بھوپال میں بہت زیادہ شنکھیا میں موجود ہیں اور سیدھا ہم ان کا رکھ کریں گے سیدھا ان سے جانیں گے کہ آخر آج کے دن کا کیا مہتب ہوتا ہے اور اتنی شدت سے لوگ اس پرب کو مناتے ہیں کیا کچھ وجہ ہے جی آپ بتائیے جس طرح اسلام میں پانچ چیزیں فرض ہیں نماز زکاة روزہ حج اسی طرح ان میں اسلام کے چار اور کانوں میں ایک روزہ بھی آتا ہے جس طرح دوسری عبادت فرض ہیں روزہ بھی فرض ہے اور اسلام میں اس کا چھوڑنے والا اور اس کا انکار کرنے والا کافر مشرق ہو جاتا ہے ان کا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر آقل اور بالت پر روزہ فرض ہوتا ہے اور یہ سال میں ماہ رمضان ایک مرتبہ آتا ہے اور ہر مسلمان کو اس کے اندر روزہ رکھنے دیتا ہے دوسری بات یہ ہے اس کے اندر عبادت کا اس لیے مہتب ہوتا ہے اس لیے اس پر عبادت بہت زیادہ کی جاتی ہے اس مہینے کے اندر شرک شیعاتین کو بیڑیوں میں ڈال کا جہنم کے اندر خینگ دی جاتا ہے کیونکہ محمد اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہکائنا وہ مزید ہی ہے کہ اس کے اندر عبادت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ستر غنا سباب زیادہ ملتا ہے اگر دیگر دوسرے نہیں ہوں میں ابنا عبادت کریں گے تو ایک نماز کے برابر سباب ملے گا اور رمضان المبارک کے طرف سے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا عطیاء ہے اللہ تعالیٰ کا عناعت کردائے جو خاص طور سے امت مسلمہ کے لئے دیا گیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اوپر یہ روزہ خاص طور سے نازل کیا گیا ہے اس کا ایک نماز کا ثواب ستر نمازوں کے برابر ملتا ہے اگر آپ ایک روپہ صدقہ کریں گے آپ کے لئے ستر روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا اسی طرح اس مہینے دیکھئے بلکل یہاں پہ لوگ جو ہیں ان کا خاص طور پر ماننا ہے ان میں روزہ رکھتے ہو تو اس کا ستر پرتیسط زیادہ فل آپ کو ملتا ہے ایک بات اور میں آپ کو پسا دوں کہ مسلمان در میں اسلام در میں اور رونک چوترفہ دیکھنے کمل رہی ہے مسجد سے لے کر مندروں تک اور ساتھی لوگوں کے گھروں میں بھی اس تیوہال کی رونک دیکھنے کمل رہی ہے امید ہم یہی کریں گے جس طرح سے پہلے دن کے شروعات ہوئی ہے اسی طرح سے پورا مہینہ بھی تے شکریہ فلال شیبہ آپ کا اس باتشریت کے لئے ساتھی محمد افسر آپ کا بھی بہت شکریہ خورم نظامی ہمارے ساتھ لنگنوں سے جڑے ہیں خورم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس تمام باتشریت کے لئے